ہاں کیا نام ہے ادھر بتاو کیا نام ہے امیر محمد کہاں گے رہنے والے ہو چترال اچھا اور یہ ادھر ہو اے ادھر مکر منڈی باول دین تسہیل ملک وار سکنا چاک رہا ہے آپ کو یہ لے کیا ہے جی کہاں سے یہ لے کیا آیا جناب حیدر آباد سے کیا بولا آپ کو مولا علی تیہ دربار سے کیا بولا اس نے آپ کو یہ بچے اٹھانے کے لیے آگے بھی نہیں آپ تیری کب بلے تھا بچے گئے میں نے کہ بولا تیرے ہاں تلی دیا بچے وہ بولا مجھے اس نے اٹھا ہے تیرے بچے تو لے کے ہیں میں لے کے ہیں میں نے بچے کو کیا بولا۔ میں نے کب دیکھا جوٹ بول رہا ہے بندہ خدا کی خزم اس کا جیسے چیرہ اس نے کیا بولا اب چلو یہ لے کیا اس نے آپ کو کیا بولا اتھانے اس نے اس نے کیا بولا اس نے میرا کو بولا راستے پیائے اس نے ایک نمبر کو نمبر لگا دیا در نئیم بندہ تھا۔ اس کو فون کر کے بتایا ابھی وہ نائم کون ہے نائم کون ہے بتانا بھی کون ہے وہ بند بھائی جان وہ سندھی ہے سندھی کدھر رہتا ہے یار ادھر اس کا گاؤں ہے ساتھ اس نے دو آدمی رکھے ہوئے پہلے تو کیا رہا دمی ہے ادھر آیا ہوں نائم نے دو آدمی رکھے ہوئے ایک اس کا چاچو ہے وہ بھائی جان ان کا کپاس کا کام ہے دیکھ لیا وہ گندم لگاتے ہیں دیکھ لیا میرا بھائی کپاس چننے کے لیے بھائی جان گندم نہیں کپاس پھر آپ نے اس کو کیا بولا کپاس چننے چلتے ہیں یہ سالے بڑھ دینے رستے میں مجھے بتایا کہ یہ کام جو آگے آپ کو بتایا ہے کیا بتایا سنے بچے اٹھانے والا اور کتنے پیسے پچاس ہزار رپیہ چھوٹ بولے ایک بندل لنگر پہ کانے والا وہ پچاس رپیہ وہ صحیح بول رہا ہے اس کے لیے بھائی چھوٹ بول رہا ہے خدا کی قسم جوٹ بول رہا ہے بندل لنگر پہ کار دیو ایک شیشی ہے چھوٹ بول رہا ہے کسی شیشی ہے چہوٹ بول رہا ہے ایک باسک کیسے میریے قسم مشہOK اگر آپ کو نہ بتائیں تو پھر جو مرضی ہے مجھے ڈان لگا لبیشاک شوری پیر دینا اس سے آگے بات کھتا ہے ہاں ٹھیک ہے اب کیا تم دونوں جو ایک جوڑی بن گئی تمہاری تمہیں درائے اس گاؤں میں پرہ گھروں میں گسے ہو یہ بولا ہے مجھے اس نے پچہ آزار میں بولے تھے